بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مائنیوز امیر بن حمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلز میری یوٹیوب چینل فرنڈز ڈیجی سکل پروگرام میں جتنی بھی سٹوڈنٹس انرول ہیں یا پھر انرول کرنے کے ٹرائی کر رہے تھے یا پھر انرول ہو نہیں رہے تھے جو کچھ سٹوڈنٹ جو رہ گئے تھے بعد میں کب انرول ہوں گے وہ ساری انفارمیشن وہ سارے آپ کے کوئشن کے آنسر وہ ساری گائیڈ لین کے کورس کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے لیکچر کس طرح لیتے ہیں وہ کس طرح آپ نے آپ کو مینج کرنا ہے وہ ساری سوالوں کے جوابات اس ویڈیو میں آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے آپ کو دیے جائیں گے جیس کی اوفیشل ویب سائٹ ہے ڈیجی سکل ڈاٹ پی کے جو آپ کو ایک بیلین پیپل کو فری لانس سرسز دیکھ کر آپ کو بتایا جائے گا آپ کو سکھایا جائے گا مختلف قسم کے کورس جس میں آپ کو معلوم ہوگا اگر معلوم نہیں ہے تو آپ جہاں لیجے جس میں آپ کو مختلف قسم کے کورس بتایا جائیں گے مسال کے طرح پر آپ کو یہ کورس ہیں ڈیجیٹل لیٹریسی فری لانسنگ ورڈ پریس ایک کارمیرس مینجمنٹ اور اس کے علاوہ باقی جو ہے کوئی بوکس وغیرہ اس کے علاوہ بہت سارے ایسی وغیرہ بھی ہیں میں خود کورس جہاں پر آپ کو کر رہا ہوں اس لیے میں دیجیٹل سکل کے جتنے بھی آنسر و قویشن میں دیتا رہتا ہوں جو بھی مجھ سے وہ جو پوچھتے ہیں کومیٹس بوکس میں پوچھے گئے آنسر کے میں ضرور اس کے جوابات دیتا ہوں تاکہ کوئی بھی میرا سسکرائبر ہے اس لیے نہ رہ جائے گے جتنے بھی اس کے قویشن ہے مجھے جو مائنڈ میں جو قویشن ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کے ریپلائی ضرور دیتا ہوں تو دوستو اس طرح کی یوسفل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو آپ کی ویڈیو کے نیچے اس طرح کا ریڈ بٹن آ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنیں بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو بھی اون کر لیں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیو آپ کو بلا تخیر ملتی رہیں تو دوستو دیکھیں کہ میں آپ کو جو ہے ایڈیوکیشن کے ریلیٹر میں کافی ساری ویڈیو بناتے رہتا ہوں اور میں خاص طور پر دیجی سکل میں جتنی بھی انٹریسٹر رکھنے والے سٹوڈنٹ ہیں جا پھر کورس کرنے والے سٹوڈنٹ ہیں جو ابھی کر نہیں پا رہے ہیں لیکن جب نیکس بیج آئے گا تو میں اس کو ضرور بتاتا ہوں اس ویڈیو میں تاکہ وہ بھی اس طرح کی زبدس ویڈیو جو آفر ہے آن لائن کس طرح کمائے جاتا ہے جو ورڈ پریس کی کورسز وغیرہ ساری انفرمیشن جب بھی کورسز شروع ہوتے ہیں میں ضرور بتاتا ہوں تاکہ جتنے بھی دوست ہیں جو رہ گئے تھے اس میں انرول ہو کر یہ فری میں آپ کورس کر کے اپنا روزگر کما سکتے ہیں تو دوستو بیوکو پرابر شروع کرتے ہیں پھر جی فرنس جیسا کہ آپ اس کا ڈیش بورڈ دیکھ رہے ہیں ڈیجیسکل ڈاٹ پی کے کا ڈیش بورڈ جو مجھے ملا ہے جب میں نے انرول کیے تھے اپنے دو پروگرام میں نے دو پروگرام انرول کیے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ایسیو اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں میرے چوتھا ویگ جاری ہے بارہ ویگ میں سے میں نے چار ویگ جو چوتھا ویگ جاری ہے تین کر لی ہیں اور چوتھا جاری ہے اسی طرح ایسیو کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے بارہ ویگ میں سے میں نے تین ویگ کر لی ہیں اور چوتھا ویگ بھی جاری ہے یہ سارے دیش بورڈ اگر آپ ہوم پر کلک کریں گے تو اس کا دیش بورڈ آپ کے سامنے شو ہو گا دوستو میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا لیکن لوگوں کو میرے خیال میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اس لیے میں نے دوبارہ مقصود سمجھا کہ اس کو بنا سکوں دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں کیا کیا آپ کے لئے ضروری ہے کیا آپ کے لئے ویڈیو دیکھنا ضروری ہے کیا آپ کے لئے کیوز دینا ضروری ہے کیا اکسرسائز کو فیل اپ کر کے سن کرنا ضروری ہے جب اس کو کریں گے تو کتنے نمبر آپ کو مل جائیں گے وہ ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں فردر آپ کو بتاتا رہوں گا تاکہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھتے رہیے اور آپ میرے خیال میں ایک اچھا نالوج یہاں آپ ویڈیو کو دیکھ کر حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو کورس کو جو ہے کمپلیٹ کرنے میں ایک یوسفل ثابت ہوگا تو سب سے پہلے یہ ہوم کا پیج ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو یہی پیج اپیر ہوگا آپ کے سامنے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے میں دو پچھلی مطبع میں نے یہ دو پروگرام کیے تھے جو کسی مصروفیت کے وجہ سے میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا لیکن اب میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہوں اور ایسیو اگرہ کر رہا ہوں اس کے بعد جو ہے ہوم کے بعد آپ کو مائی پروفائل پر جائیں گے تو وہ میری ساری انفرمیشن شو ہو جائے گے جو میں نے اس کو دی ہے جو میں مناصر میں سمجھتا ہے اس کو جو ہے آپ کو دکھانا اس کے بعد جو ہے آپ کو پروگرس ٹائم لائن یہاں پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی پروگرس آپ کے سامنے ڈسپلی ہو جائے گی کہ آپ نے کتنی پروگرس ہیں آپ فیفٹی پرسنٹ پروگسس پہ ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جتنے کیوز کی ہیں جو ہے آپ کے ٹاپک کتنے رہتے ہیں جو اتنے جو یہ دیکھیں نا کہ یہاں پر ٹو ویک پہ جو تھا تو میں بلکل لو تھا اس کے بعد میں بلکل تیسرے ویک پر بلکل ہائی پر چلا گیا تھا پہلا ویک بھی تھا ٹو ویک میں تھوڑا سا بیزیس ہے اس لیے میں نے اس کو جو ہے جو ہے کورسز میں نہیں لیے سکا اس کے بعد کیوز بغیرہ کے مطابق وہاں پر ہے یہاں پر ون آ رہا ہے یعنی کہ میں نے ایک کیوز اس کو سمٹ کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے ایسیو اور یہ دونوں کے ہیں ٹھیک ہے اور جنہی کہ یہ صرف ڈیجیٹل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اور یہ جو ہے ایسیو کے ہیں یہ ایسیو کے مطابق یہ جو ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میرے یہ کورسز میں نے مکمل دیکھے ہیں میں کیونکہ یہاں پر ایسیو کے میں زیادہ انٹرسٹ میں رکھتا ہوں تاکہ میں اس کو زیادہ سکھنا چاہتا ہوں یہ میرا گراف بلکو ٹھیک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا گراف کیا جا رہا ہے یعنی کہ اس کے بعد آپ گراف جو ہے گراف دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے مائن نوٹس جو آپ کو نوٹس آئے ہوں گے اس کے مطالعہ کا آپ کو انفرمیشن مل جائے گی آن لینڈ سپورٹ مل جائے گی آپ کو فیلہ ہم ہوم پر جاتے ہیں جو آپ کو چیز میں بتانے والنا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے مائی ایکٹیوٹیز پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہوں کہ یہ ہے کورس ویب سائٹ یہ جو آپ کو بکسی دکھائی دے رہی ہے یہ ہے کورس ویب سائٹ اور یہ جو جو آنونسمنٹ کا نشان ہے یعنی کہ یہ کوئی یعنی کہ سپیکر ٹائپ کا بنا ہوا یا آپ کو آنونس کیا جاتا ہے اس پر ہوتا کیا ہے جو اس پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کو وہ آنونسمنٹ دی جاتی ہے کہ یہ یہ نیکس ٹائم یہ ہونے والا ہے نیکس ٹائم یہ ہونے والا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یعنی کہ کوئیز نمبر ٹو اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کیوز نمبر ٹو کب آئے گا یعنی کہ یہ کیوز نمبر ٹو ہے یہ سینتیس ویڈیوز سے لے کر بہتر ویڈیوز کے درمیان کوئی کیوز نمبر ٹو آئے گا تو آپ پریپیر ہو جائیں یہ کب آپ کو بتایا جائے گا یہ انتیس کو سینڈ کیا جائے گا آپ کو جو ہے بارہ بارہ مجھے ایم پہ ٹھیک ہے اور آپ کو سینڈ کرنے کی ڈیٹ ہے وہ تھرڈ مئی کو دی جائے گی اس طرح کی کیوز ہوتے ہیں آپ کو جو انونسمنٹ دی جاتی آپ کو پہلے سے اگاہ کر جاتا ہے آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے آپ کی ایکسرسائز ہونے والی ہے اس کے بعد آپ کے لیکچر یہ والا ویک شروع ہو گیا ہے یہ دیکھو نا یہ فور ویک آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کو فور ویک سٹارٹ ہو چکا اس کے لیے آپ ساری ویڈیو دیکھیں یہ انونسمنٹ سے اسی طرح اس کو پھر سے بیک کرتے ہیں اور پھر ہوم پیج پر جاتے ہیں یہ آپ کو سمجھ آگئی اسی طرح ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ہے اور اسی طرح ایسیو کا ہے اسی طرح میں بھی بتاتے ہیں اور انفارمیشن یہ انونسمنٹ میں بھی بتاتے ہیں اگر آپ یہ بک پر کلک کریں گے تو اس بک پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سمجھنے شو ہو جائے گی یہ کہ آپ نے کتنے کورسز کر لینے جانے کے ویک ون کمپلیٹ ہو چکا ہے ویک ٹو کمپلیٹ ہو چکا ہے ویک ٹری کمپلیٹ ہو چکا ہے ویک فور اب ہمارا جاری ہے ویک فور کا میں نے صرف ایک لیکچر لے لیا ہے جو لیکچر لے لیا ہے اس پر ٹک کا نشان شو ہو جاتا ہے گرین کلر کا اور جو نہیں لیے ہوتے اس پر ریڈ کلر کا کراس کا نشان ہوتا ہے اس کے بعد اس پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھنے سر پر کلک کا نشانہ ہو جائے ہم نے سارے ویڈیوز دیکھ لیا تھے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو منس کرتے ہیں یعنی کہ وہ منیمائز ہو جائیں گے اگر فور کو ڈسپلی کرتے ہیں اور جانے کے یہ فور والے ٹاپک ہمارے جا رہی ہیں ہمیں کیسے پتہ چلتے ہیں یہ فور ٹاپک جاری ہے اس کو اگر آپ بہگ کرتے ہیں یا پھر ہوم پر جاتے ہیں ہوم پر جانے کے بعد پھر ایسیو کی یہ جو ہے کورس ویب سائٹ پر کلک کرنے کے بعد وہ فور والا کورسز ہی ڈسپلی آپ کے سامنے ہوگا یہ نہیں فور والا کورسز ہے فور والا کورسز کے ٹاپک ہیں وہ سارے ٹاپک آپ کو اس کورس میں دیکھنے پڑیں گے کورس بڑے نہیں ہوتے جو دیکھ کے یہ آٹھ منٹ کا سوالہ منٹ کا یہ تھوڑا سی لینٹی ہوگا اس کے بعد ہے یہ ہے نو منٹ کا پانچ منٹ کا بارہ منٹ کا تین منٹ کا تیارٹھ منٹ کا یہ ہے یہ تھوڑے سے اس مرتبہ ہیں باقی جو پیچھے جتنے بھی کورسز تھے وہ صرف چار پانچ چھے یہاں تک اتنے ہی کورسز چھوٹے لینٹھ تھے یہاں پر دیکھو یہ چھوٹ چھوٹے آ رہے ہیں یہ تین دا دس اور چھے چھے آٹھ تین ٹھیک ہے اور آپ ایک منٹ تباک اٹھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے ذہن میں جی کوشن آ رہا ہوگا کہ کیا ہم روزانہ کے دیکھنے ہیں نہیں جی آپ کو اگر آپ کو ایک دن ملتا ہے آپ کو ویک نمبر فور کو ایک دن میں میں بھی کر سکتے ہیں آپ کو ٹائم پر ہے کہ آپ کو ٹائم کتنا ہے جتنا جلدی آپ دیکھیں گے اتنا بہتر ہیں تاکہ آپ کیوز وغیرہ کو بہتر طریقے سے یا آپ پھر ایکسرسائز کو بہتر طریقے سے کر سکے اور اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں ہوم پیج پہ دوبارہ جانے کے بعد آپ کے سامنے اس پورشن کی مائی کرنٹ کورسز کی سمجھ آ گئی ہوگی اس کے بعد آپ مائی ایکٹیویٹی پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر ایکسرسائز شو ہو رہی ہے پر کیوز شو ہو رہی ہے ڈسکس شو ہو رہی ہے نوٹس شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے یہ بھی آپ کو فردر وقت کے ساتھ جوز کرنے آ جائیں گے مائی ریزلٹ کے جب آپ کا ریزلٹ شو ہوگا تو ریزلٹ کے بعد شو ہو جائیں گے پرگرس ٹائم لائن شو ہو جائے سکسس سٹوری شو وغیرہ شو ہو جائے گی یہ نوٹفیکیشن اس طرح کے آپ کے سامنے نمودار ہو جائیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے اوپن کر لینا چاہیے جیسے کہ یہ بار بار بلنگنگ کر رہا ہے ایکسرسائز والا کہ آپ کی ایک ایکسرسائز پینڈنگ میں ہیں اور اس کو دیکھیں اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو میری دو ایکسرسائز ہیں یعنی کہ میں نے ایسیو کی ہیڈز اور ایکسرسائز میں نے سمیٹ کر دی ہے اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو میں نے کرنی ہے یعنی کہ آج جو ہے پچیس طریق ہے اس نے کہا ہے کہ پچیس طریق تک آپ سمیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ پچیس یعنی کہ آج پچیس ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آج کے جو ہیں آپ مجھے دن ہے مکمل دن رات میرے پاس موجود ہے پچیس تک آپ کر سکتے ہیں اگر سمیٹ کیسے کرنی ہے سمیٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد جو آپ نے بنائی ہوگی فائل آپ چوز فائل پر کلک کر کے اس کو چوز کر سکتے ہیں اور اس کو سینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں فی الحال نہیں کر رہا اس کو میں بیک کرتا ہوں اور آپ کیسے کر رہو گے آپ کو میں بھی یہ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ورڈ فائل میں وہ ساری انفرمیشن فردر کٹھے کرتے رہیں گے آپ نام لکھیں اپنا نام لکھنے کے کے بعد بیج نمبر لکھیں اور وہ ساری انفرمیشن جہاں پر فردر ایکسل فائل میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا سکرین شاٹ لیتے رہیں سکرین شاٹ لینے کے بعد آپ اپنی کیوز اپنی جو ایکسرسائز کو کرنے کمپلیٹ کرنے کے بعد جو آپ کی ضرورت ہے اس کو کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو ورڈ فائم میں اپنی ڈکس ٹاپ کے اوپر رکھ لیں اس کے بعد لوکیشن یہاں پر سرچ کر کے سبمٹ کر دیں یہ سبمٹ آپ جہاں پر جب جو ہے اس کے دس نمبر ہیں ٹوٹل مارس کے دس ہیں اس کے بھی دس ہیں یا پھر دس نمبر آپ کے کاؤنٹ ہوں گے جب آپ ایکسرسائز جو ہے ایکسپٹ ہو جائے گی ایکسرسائز پر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ جو ہے آپ کی ایکسرسائز رہ جاتی ہے کوئی ایکسرسائز کسی وجہ سے رہ جاتی ہے آپ کہیں بیزی ہیں آپ کچھ اور سڑی میں بیزی ہیں تو کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ میری انفرمیشن مکتاب جیسے میں نے اس کو انفرم کیا جن میں نے لنک دوستوں سے پوچھا ہے میں نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پریویس جو سوڈنٹ ہے ان سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دس دن کا ٹائم دیا گیا تھا اگر آپ کی جتنے بھی کیوز وغیرہ رہتے ہیں یا پھر آپ کی ایکسرسائز رہتے ہیں یا کو دس دن ہے اس کو کمپلیٹ کریں ویڈیو دیکھیں اس کا ویڈیو دیکھیں کے بعد اس کو کمپلیٹ کریں پھر سے سمیٹ کریں تو اسی یہ بڑی ہی زبردست قسم کی جو ہے ایک آفر ہے ڈیجے سکل کے جانب سے کہ آپ کو بعد میں بھی دس دن دیتے ہیں کہ تاکہ آپ وہ دس دن میں اپنے جکمی پیشی پوری کر سکیں پھر سے ہوم پیج میں جاتے ہیں ہوم پیج میں جانے کے بعد جو مین چیز ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جہاں پر کیوز پر اگر آپ کلک کریں گے تو میری جو ہے کیوز وغیرہ میں دس دس ریشمنٹ کے اس کو سند کا دیئے تھے ٹھیک ہے یہ اس کے ریزلٹ دیکھیں اس کے میرے جو ہے نو نمبر آئے تھے اور اس کے میرے پانچ نمبر ریزلٹ بھی شو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیونکہ جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کی میری جو ہے میری انفرمیشن تھوڑی سے زیادہ تھی اس لیے میں نے بغیر پڑے کے دونوں بغیر پڑے کے دیئے ہیں جب میں نے کیوز دے دیا تھا پھر میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی اس لیے میرے پانچ اچھے نمبر آئے ہیں اگر میں ویڈیو دیکھ لیتا تو انشاءاللہ اچھے نمبر آ جانے تھے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے لیے بھی کچھ نئی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایسیو جو میں سیکھ رہا ہوں یہ ایسیو کیونکہ میری لیے تو پہلی مرتبہ ہی ہے میں نے پہلی نہیں سیکھی تھی ٹھیک ہے اس لیے میں سیکھ رہا ہوں اور آپ سے بھی آپ سے بھی ایک جو ہے روکیسٹ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آپ میرے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے اور جب بھی میں دوبارہ اس کو ویڈیو بناوں اس کے بارے میں جی ہاں اس کا فور بیچ شروع ہو چکا ہے میں بناوں گا ویڈیو تو آپ کائنڈلی اس کو جوائن کیجئے اور کورس کیجئے یقین جنی بہت ہی زبردست قسم کی انفارمیشن یہ شیئر کرتے ہیں واقعی ان کے جو جو ہے ان کے جو ٹرینر ہیں وہ بڑے ہی ایکسپارٹ ہیں اور ڈکٹر وہ ہیں پی ایس ڈی کی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے اور بڑے ہی ایکسپارٹ قسم کی ہوتے ہیں بڑے ہی زبردست قسم کے تھریڈی اسٹائل میں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں بڑی ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئی ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کو میں کریٹر کرتا ہوں جتنے بھی ڈیل سکل پروگرام کے جو ان کو واقعی ہے یہ خراج تحسین کے جو ہیں مستحق ہیں ان کو واقعی ان کو ان کی تعریف کرنی چاہیے اس کے بعد ہیں آپ کو جو انفرمیشن آپ کو شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سن لیجئے جی فرنڈز میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سے بریفلی سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اگر کوئی سٹوڈنٹس اس کی ساٹھ ویڈیو دیکھ لیتا ہے تو اس کو کتنے نمبر ملیں گے اس کو ملیں گے ساٹھ نمبر ٹھیک ہے اگر وہ یہ ساٹھ نمبر مل جاتے ہیں اگر وہ سارے کیوز یہاں پر کیوز جتنے بھی کیوز وہ یہ اٹیمٹ کرتا ہے سارے تو اس کے ملیں گے آپ کو بیس نمبر ٹھیک ہے اور جتنے بھی ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے ملیں گے آپ کو بیس نمبر اس طرح آپ کے جو ٹوٹل کو جو ہے ٹوٹل آپ کے جو مارکس بن جائیں گے وہ بن جائیں گے ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس طرح آپ لے سکتے ہیں اگر کچھ سٹوڈنٹ جے سوچ رہے ہیں کہ ہمیرے کیوز وغیرہ رہ گئے ہیں تو اس کو مل جائیں گے سارٹھ نمبر بھائی اگر کیوز دے بھی نا تو اس کو ٹوٹل نمبر آپ کے جو ہے پاسنگ مارکس کے جو پاسنگ مارکس وہ ہوں گے وہ ہوں گے سارٹھ ٹھیک ہے اور سارٹھ والے کو وہ ڈگری یا پھر ان کو جو ہے ضرور وہ ڈگری دیں گے اس کو کورس کی جو ہیں جتنی بھی جو وہ کہہ لیں کہ سند ہیں وہ سارٹھ نمبر پاسنگ مارکس سارٹھ ہیں وہ سارٹھ نمبر کو پاکسنگ مارکر وہ ساری ویڈیوز دیکھتا ہیں تو اس کو سارٹھ ہمبر آسانی سے مل جاتے ہیں تو کچھ سوڈنٹ جو ہیں یہاں پر جو ہیں اس کے کیوز وغیرہ بھی کر لیتے ہیں جو کیوز دیں گے کیوز میں سے آپ تقریباً آ ہی جاتے ہیں بندے کے جو ہیں تقریباً کر لیں اور جیسا بھی بندہ کیوز دیں تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں جتنے بھی جو پریویس سٹوڈنٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جیسے بھی کیوز وغیرہ دیں تو وہ تقریباً پندرہ سے بیس نمبر لے جاتے ہیں چلو پندرہ لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کتنے بن جائے گے اور پجتر نمبر بن جائیں گے ٹھیک ہے تو بالکل آرام کے ساتھ آپ جتے نمبر ساعت نمبر والے کو وہSpeed دے دیتے ہیں اور آرام سے آپ vownet لے سکتے ہیں اگر آپ اقسسائلز بھی کرتے ہیں ان کی جو اقسسائیز بھی کرتے ہیں ان میں سے آپ کو کچھ نمبر مل جائیں گے اور یہاں پر اس کے پندرہ نمبر ٹوٹر مل جائیں گے یہ پرسنٹیج میں آپ کو بتا رہا ہوتیے جنمبر نے بتا رہا اصل میں آپ کو پرسنٹیج بتا رہا ہوتی کے یہاں پر آپ آپ پرسنٹیج are Сכשbaren بھی لگا دیتے ہیں تاکہ آپ جو ہیں پریشان نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پرسنٹیج کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے دوست جو ہے وہ پندرہ نمبر یہاں پر لے لیں اگر فرض کر لیتے ہیں پندرہ نمبر یوں ہیں مائنس نہیں کرنے یا پلاس کرنے ہیں ٹھیک ہے پلاس کرتے ہیں اور پندرہ نمبر اس میں پلاس کرتے ہیں تو کتنے ہو جائیں گے ٹوٹل اور ہمارے پاس کتنے پرسنٹ ہو جائیں گے ہمارے پاس ہو جائیں گے اس طرح ہمارے پاس ہو جائیں گے نائنٹی پرسنٹ جو نائنٹی پرسنٹ ہے کہ بہت ضرب دستی اے پلاس کسیم کے جو نمبر ہیں اس طرح آپ آرام سے ایٹی اے نائنٹی پرسنٹ آپ نمبر لے سکتے ہیں اور نائنٹی پرسنٹ نمبر لینے کے بعد ڈیفنیٹلی آپ کو سند مل جائے گی اور ایک آپ سکسیس فول جو کرسز آپ نے کیا ہوا ہوگا اس کے مطابق آپ سپیسلس کہلائیں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہوگی تو ڈیجیٹل مارکیٹر کہلائیں گے ایسی کی ہوگی تو آپ ایک ایسیو والے پرسنٹ کہلائیں گے جو کام از کم اپنی ویب سیٹ تو رین کر سکتا ہے اگر آپ کے پاس کلائنٹ مل جائیں گے تو کیا ہی بات ہوگی تو یہ چھوٹی سی بلکہ بڑی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے جتنے بھی دوست ہیں جن کو نہیں پتا کہ اس میں کرنا کیا ہے اس کو ضرور بتائیے اس میں ہوتا کیا ہے تاکہ اس کو پتا چل جائے گے گھبرانے والی بات نہیں ہوتی آپ چلتے رہے ہیں اللہ خیر کرے باقی جو مسئلہ مسائل ہوں گے تو آپ میرے ساتھ ڈسکس کا لیجے کریں میں رپلائی کا دیا کروں گا آپ کا اور میں بلکہ کرتا ہوں رپلائی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا خیر رکھے گا دعوی میں اجاز رکھے گا ملتے ہیں اگر جو سور ویڈیو میں اللہ حافظ